ہیلو گائز ویلکم بیک تو چینل میں ہوں دروب جوشی اور آج کا مابل کونٹسٹ آف چیمپئنز کا ویڈیو ہے رگارڈنگ دس سامر آف پین ویک ون جس میں روگ ہے ایک لوتی بوس اور اس کے لیے میں لے کر گیا نیمور جو بیسیکلی انسٹاپپابل میں سارا ریفلیکٹ کر دیتا ہے ڈیمیج اور یہ والا میرا فرسٹ فیلڈ اٹیمٹ ہے میں نے اس میں بھی کافی اس کی ہیلتھ لے لی تھی میرا اوبجیکٹیف تھا کہ سولو کروں بٹ جب میں نے دوسری بار کر رہا تھا تو آئی ٹھنک اس میں میں نے اور بھی بیٹر پرفارم کیا تھا تو آئی ٹھنک آئی میں نے پھر اس میں ایک دو ریوائیو لگا کے اس کو فائنلی ختم کر دیا سامر آف پین کی فرسٹ ویک کے چالنج کو اگر آپ دیکھ رہے ہو میں بہت ہی صحیح کھیل رہا تھا فرسٹ والے اٹیمٹ میں بھی بٹ انفورچنیٹلی بیف کو فگر دوں گا انڈ میں آتے آتے کافی مشکل بنایا ہے اب میں نے یہ ابھیسلی اس نوٹ فر ایوری ون یہ دیکھیں میں یہاں پہ گلتی سے اگر اے بلک ہیٹ جو نہیں کرنا تھا میں کوئی سپیشل ٹو ہی مار دینا چاہیے تھا چلو نیور دلیس ہم چلتے ہیں اب مین اٹیمٹ پہ جہاں پہ ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے روک کو ای ٹھنک اس کے کاؤنٹرز جیسے آپ کو پتا ہے بہت ہیں شی حلک اگر آپ کے پاس رنگ 5 ہے وہ کر سکتی ہے سپائیڈر گوین کر سکتی ہے رنگ 5 پہ رنگ 2 سکسٹارٹ پہ نیم اور تو کری سکتا ہے میک سیگ ہونا چاہیے دیوب دین میک سیگ پھر ہے جو بھی سلو ڈی بف دیتا ہے جیسے سورسر سپریم پر بہت مشکل ہے ان کے ساتھ کرنا تو اب ہمارا یہ ہے لاسٹ اٹیمٹ مطلب ایکچول اٹیمٹ جس میں میں نے لے لیا روک کو اب اس میں میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جیسی اس کا انسٹاپپیبل آئے تو اس پہ جا کے اٹیک کرتا رہوں بٹ اس کا اگر سپیشل ریڈی ہو تو آئی ویل ٹرائے کی جیسی وہ سپیشل لانچ کرے میں پیچھے بھاگوں سو نائنٹی ٹو پرسینٹ پہ میں اس کو پہچا چکا ہوں ابھی تک اسیو سائنٹ ماسٹریز آف ہیں کیونکہ میں کوئی سپیشل دینے تھے اور بلوک پہ مارنے پہ آل ڈیمیج ملتا ہے تو میں بلوک پہ بھی مار رہا ہوں جب بھی موقع مل رہا ہے اب آپ دیکھ رہے ہو انسٹاپپیبل میں جان بوچ کے گھزراؤں تاکہ اس کو ڈیمیج ریفلیکٹ بیک کروں اور اس کو مارتے رہوں پھر سے اس کا انسٹاپپیبل آگیا ہے پر میں سوچ رہا ہوں ابھی اس کو سپیشل تھری دے کے ڈسٹرائے کیا جائے تھوڑا بہت ڈیمیج ریفلیکٹ بیک کرتا ہے یہ بہت زیادہ سٹراؤںگ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس نے سپیشل وان دیا تو میں ایک دم ٹائم پہ ڈیکس بیک کر لیا آہ indus similarly ہیر سارے ڈیمج ریفلیکٹ بیک کر رہا ہوں اسے میں اگر اس کان بس پیشل وان میں میں دھیان رکھ رہا ہوں کیونکہ وہ core steel ڈائف سٹیل کر لیتی ہے which can get very annoying again اگر اس پہ گھوز گیا تھا میں آہ ڈیمیج رہا ہوں اس پہ گوز گیا تھا میں اگر اس پہ گھوز گیا تھا اور ایک سپیشل تھری اور اپیٹی ایٹ پسنٹ پہ رہے تو یہ والا رن بھی بہت اچھا چل رہا ہے اور اس کا فائدہ میں اٹھا نہیں پہنگا اگر اس کا فائدہ میں اٹھا نہیں پہنگا اس کا سپیشل آگے تو بھاگو تھوڑا سا تاکہ وہ لائف سٹیل نہ کرے اس کے انسٹوپیبل پہ گھس کے مرنا اب میں نے ہاں پہ اس کو سپیشل ٹو ہی دے دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مرنا تو ہے ہی اور اب میں ہاں مر گیا گائز تین ہٹ لے کر انفرچنیٹلی آئی ہوپ انسٹوپیبل ہو جاتا میں تو آل ڈیمیج دیتا کوئی نہیں سولو نہیں ہوا اس کی بہت زیادہ ہیلتھ کھا چکا تھا میں تو اب میں نے سوچا چلو گائز ایک دو ریوائیب لگا کے کھڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے رادر دین ری سٹارٹنگ ورنہ میں کوشش کروں گا ایک بار سولو کرنے کی بی بی اکاؤنٹ میں سوچ رہا ہوں رینک ٹو کروں یا نہ شیہل کو سوری سپائیڈا گوین کو کیونکہ وہ ہی میرے پاس چیمپئن ہے جو کر سکتی ہے پر بہت مشکل ہو رہا تھا آج میں نے سپائیڈا گوین کے ساتھ ٹرائے کیا تھا کرنے کے لیے بٹ چلو کوئی نہیں اب یہاں پہ میں میرا ایک ریوائیو اور ہیلتھ پوٹس ویسٹ ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہو گیا تھا میں کی کیا بیفکوفی کر رہا ہوں بٹ کوئی نہیں گائز ہو جاتی ہے گلتی اینڈ دیٹس ووٹ ہیپنز ایک اور ریوائیو لگے گا اگر میں ایسا کھیلتا جو اب میں کھلنے جا رہا ہوں اپنے سیکنڈ آئیٹیمٹ میں ہی تو ہو جانا چاہیے تھا فائیڈ بیکوز تیس چاریس پرسنٹ ہیلتھ زیادہ نہیں ہے ون سیمنٹی کے کی ہیلتھ آرام سے لے سکتا تھا میں بٹ انفرچنیٹلی بیفکوفیاں گری میں نے اور میں نہیں لے پایا بٹ اب پھر سے جا رہے ہیں ہم اس میں روگ نے سیدھا ہی ہی ہیوی دیا اینڈ میں نے ڈیش بیک انٹرسیپٹ کیا اس کا سپیشل آ گیا تو میں پیچھے بھاگا اور انسٹوپیبل ہوتے ہی میں گھز گیا پھر سے پھر سے مار رہا ہوں اسے وشنگ کی وہ اپنا سپیشل دے دے پھر دے نہیں دی نیور مائنڈ میں ففٹی پسنٹ ہیلت میں ہوں وہ انسٹوپیبل ہے تو اس لیے میں اور اندر گھز گھز کے مار رہا تھا اسے انسٹوپیبل ہی سپیشل 3 اسیسنز کی ماسٹری بھی ہے میرے پاس تو آل ڈیمیج آنا چاہیے آئیڈیلی بیس تو ہوگا کی ایمپیریس ریکس ہو جائے اور اس سے ہی میں پھر اس کو مار دوں بیٹ اب 13 پسنٹ پہ آگی 3 پسنٹ لے لیا ہے نیور نے کافی اچھے سے ایویڈ کرنا آنا چاہیے آپ کو اس کو اگر ایویڈ نہیں کر پارے تو بہت دکت ہوگی لیٹس جس گیٹ انٹو ہر انسٹوپیبل اور کافی سکسیسفل طریقے سے 4 پسنٹ تک لے آیا ہوں میں اسے پھر سے انسٹوپیبل آگیا now شی شوڈ ڈائی اور شی اس دید اور ہی ہی دن 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 نیم آر سے ٹرائے کرو اور نیم آر سے ٹرائے کرتے ہی دوسرے ایٹیمٹ میں ہی میرا یہ کمپلیشن ہو گیا گائز اب اس کی سولو ابجیکٹیوز میں جا کے دیکھتے ہیں کی کیا کیا ریوارڈ ہیں وہ ریوارڈ تو نہیں دیکھیں گے ابھی بات ایم شور آپ سب لوگ انہیں دیکھ لی ایوینٹ میں ہے ایوینٹ میں نہیں ہے تو ایوینٹ اگر آپ دیکھو گے تو اس میں میرے پاس صرف ایک پوائنٹ ہے اور دوسرا اچھا تو میکو ابھی یہ سکس سٹار شوڈ نہیں ملے شاید دو پوائنٹ سے مجھے پہلے لیول کے لیے تو پوائنٹ فور کمپلیشن آویت سامر آف پین آف پین آپ کو ملے گا ایک پوائنٹ پوائنٹ فور کمپلیشن آف ایت سامر آف پین اوبجیکٹیو تو ابھی آئی ٹھنک سپیشل اوبجیکٹیو بھی نکالے گا کبھ آئیم اس کے لیے تو وہ دیکھنے پڑیں گے ہمیں کیا ہے تو یہ 5,000 شارڈ مل جائیں گے گائز مجھے 2 پوائنٹ پہ آئیم 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 آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے ان کیس یو لائک بٹن شیئر کرو سبسکرائب کرو آئیم 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 آئیم